افغان سرحد پر دہشت گردی کے دو واقعات پاک فوج کے چار جوان شہید شمالی بزرستان میں پیٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ سے سپاہی اختر حسین شہید ہو گئے دیر میں بار لگانے والے جوانوں پر بھی سرحد پار سے فائرنگ تین جوان شہید ہوئے لانس نائک شعب سواتی، لانس نائک امین آفریدی، سپاہی کاشف علی شامل فورسز کی جوابی فائرنگ سے دو شر پسند حلاق ادھر افغان ناظم اور امور کی دفتر خارجہ طلبی سرحد پار سے فائرنگ کے واقعے پر احتجاج بھارت کا پھر امن پر وار، کنٹرول لائن پر بلا اشتیال فائرنگ نکیال اور جنرود سیکٹر میں شہری عبادی کو نشانہ بنایا ایک خاتون شہید چار خواتین سمی چھے افراد زخمی بھارتی فورسز نے حاجی پیر سیکٹر پر بھی بلا اشتیال فائرنگ کی پاک فوج کے حوالدار ناصر حسین شہید ہو گئے بھارتی ڈیپری ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی اشتیال انگیزیوں پر شدید احتجاج کنٹرول لائن پر جامع شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے حوالدار ناصر حسین کی نارووال میں نماز جنازہ ادا آبائی گاؤں پسی پور میں نماز جنازہ میں فوجی افسران اور سیاسو سماج شخصیات نے شرکت کی اس سے پہلے شہید کا جسد خاکی پہنچا تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئے وزیرستان میں شر پسندوں کے حملے میں شہید باگ فوج کے سپاہی کاشف علی کا جسد خاکی نوشہرہ پہنچا دیا گیا شہید کے دیدار کے لیے پورا گاؤں امرڈ آیا نماز جنازہ صبح دس بجے ادا کی جائے گی شہید کے والد نے کہا کہ بیٹے کی شہادت پر فخر ہے وطن عزیز پر قربان کرنے کے لیے دوسرے بیٹے بھی حاضر ہیں 26 فروری کی رات جس طرح دشمن نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ حملہ کیا اور جس طرح وہ اپنے ٹارگٹ میس کر کے ایک افرہ تفریقی عالم میں بھاگا اور اس کی فارمیشنز تیتر بیتر ہوئیں اور جس طرح آگلے ہی دن 27 فروری کو وہ اپنے ملک کے دفاع میں بری طرح ناکام رہا تو جیسے ہی ان کی ایک فارمیشن نے ایل او سی کو ہماری طرف کروس کیا تو آپ یقین کریں کہ اس جہاز کے ایل او سی کروس کرنے میں اور میرا مزائل جہاز سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں تھی پاک فضائے کے شہدہ اور غازیوں کو خیراج و عقیدت کے لیے مجاہدین افلاق کے نام سے سٹیج شو بھاردی تیارے گرانے والے ونگ کمانڈر نمان علی خان اور سکوارڈرن لیڈر حسن صدیقی کا پرتپاق استقبال قوم کے غیور بیٹوں کو کہنا ہے کہ دشمن نے پاکستان پر دوبارہ میلی نظر ڈالی تو ایسا ہی جواب ملے گا ائر چیف مارشن مجاہد انور خان بولے پاک فضائے نے ہر جنگ میں دشمن پر برطری قائم رکھی آئندہ بھی رکھے گی شہید ناصر حسن نے کشمیر اور پاکستان کی حفاظت کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا احسن اقبال کا کہنا ہے بھارت لائن آف کنٹرول پر بزدلانہ کاروائیوں سے ہمارا عظم کمزور نہیں کر سکتا کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن چکی وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دینے پر مسلح فواج کی افسران اور جوانوں پر فخر ہے اپوزیشن کے روئیے سے کشمیر کاؤس کو نقصان پہنچ رہا ہے فردوس آشکوان کا کہنا ہے کشمیر کاؤس پر سیاسی اختلافات بھلا کر سب کو متحد ہونا ہے شاہر محمود قریشی کہتے ہیں کہ عمران خان اقوم متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے قوم کشمیر کی جنگ لڑ رہی ہے اور فضل و رحمان اس نماعباد مارچ کی باتیں کر رہے ہیں وہ فیصلے پر نظر سانی کریں اپوزیشن کشمیر کے معاملے پر سیاست نہ کریں آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے وزیر آزم پاکستان کا فیصلہ تسلیم کر لیا عمران خان کے اقوام متحدہ سے خطاب تک کنٹرول لائن کی طرف کوئی مارچ نہ کرنے کا فیصلہ وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی زیر صدارت ایکشن کمیٹی کا اجلاس بھارتی مظالم کے خلاف شہر شہر مشتر کا پر امن احتجاج کیا جائے گا نوبیل انام یافتہ ملالا یوسف زوی بھی کشمیر کے لیے بول اٹھی کہتی ہیں کشمیریوں کا رابطہ دنیا سے منقطع ہے اپنی آواز دنیا تک نہیں پہنچا سکتے بچوں سمیت چار ہزار افراد کی حراست پر تشویش ہے چالی سے زائد روز ہو گئے کشمیری طلبہ سکول نہیں جا رہے اقوام متحدہ اور عالمی رہرما کشمیر میں عمد کے لیے کام کریں محکمہ سہت سندھ کا برا حال میتے منتقل کرنے کے لیے بلا معافظہ سرکاری ایمبولنس بھی دستیاب نہیں میرپور خاص میں بچے کی لاش موٹر سائیکل پر گھر لے جاتے ہوئے باپ اور چچا حادثے میں جاں بہاگ ایمبولنس کے لیے دو ہزار روپے مانگے گئے جو ان کے پاس نہیں تھے وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا لیکن محکمہ سہت نہ سنجیدہ ہے نہ معاملے کی انکوائری کے لیے کچھ کیا ایک ماہ بعد کی تاریخ دے دی ڈینگی آوٹ آف کنٹول شہروں پر حملہ آور مچھنوں کے غور راورپنڈی میں مزید چراسی افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق شہر میں متاثرین کی تعداد دو ہزار سے بڑھ گئی پیم جسلام آباد میں ٹیسٹوں میں ایک ہزار افراد ڈینگی سے متاثر نکلے خیبر پختونخواہ اور کراچی میں کیسز میں اضافہ جنوبی پنجاب میں بھی ڈینگی کی انٹری شاہین آفریدی بھی وائرس سے متاثر وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے سندھ میں گورنر راج خارجز امکان قرار دے دیا نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں کہا کراچی کو صوبہ بنایا جا رہا ہے نا وفاق کے کنٹرول میں لیا جا رہا ہے سعید گنے اچھے آدمی ہیں لیکن غلط پارٹی میں ہیں فنڈ سارے سندھ میں استعمال ہونے چاہیے جو سندھ کی کرپشن سے متعلق بات کرے وہ ان کو پسند نہیں آرٹیکل 149 سے متعلق وزیر قانون کے بیان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے بلاول بھٹو کہتے ہیں سازش کافی عرصے سے چل رہی ہے اٹھارویں تنمیم پر حملے اور حسن حکومت گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں نفیصہ شاہ بولنی سادر نے سپریم کورٹ پارلیمنٹ الیکشن کمیشن پر آئینی حملہ کیا آرے فلوی نے حکومتی ایما پر کئی آرڈیننسز کا اجرا کیا وزراء شرارتی کا رہے ہیں جس کے باعث انتشار پھیل رہا ہے بینامی ٹرانزیکشنز کا لاؤ جو کہ انیس سو سترہ کا لاؤ ہے پھر اس میں رولز نہیں بنائے گئے ہم نے ان رولز کو بنایا ان کو ایڈ کیا تیس تیس چالیس چالیس سال دیوانی مقدمات میں لگتے ہیں اور اب انشاءاللہ چھ مہینے سے سال ڈیڑھ سال میں پہلا جو فرس ٹیج ہے ٹرائل کا مقدمہ وہ ریزولف ہوگا میگا کرپشن کے ملزمان کی موجیں ختم کرنے کا فیصلہ پچاس کروڑ سے زائد کی کرپشن کے کیس میں ملزم کو سی کلاس ہی ملے گی فیروگ نسیم کے فردوس آشے قوان کے ساتھ نیویف کانفرنس کہا پہلی بار فوری انصاف کے لیے قوانین لائے جا رہے ہیں دیوانی مقدمات کی مدت کم کر کے ڈیڑھ سال تک لائے جائے گی بینامی ٹرانزیکشنز میں وصل بلور کے قوانین متعارف کروائیں گے دوبارہ شہباز شریف مارکٹ میں آگیا ہے لیکن شہباز شریف پھر ماہاں ایک دو انچ بہتر پوزیشن میں ہو گیا ہے بھتیجی اور بھائی کے دنے موسم کے ساتھ ساتھ سیاست بدلتی ہے سیاست بدل رہی ہے مرکز میں اکسوبر میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے نہیں جا رہا بزدار کہیں اور تو پھر نہیں جا رہا نہیں جا رہا جو عمران نے کہا میں نے کہہ دیا موسم کے ساتھ سیاست میں کون سی تبدیلی آئیں گی شیخ رشید کی اکسوبر میں مرکز اور پنجاب میں تھوڑی بہت تبدیلی کی پیش کوئی بولے موسم کے ساتھ سیاست بدلتی ہے شہباز شریف دوبارہ مارکٹ میں آ چکے کشمیر پر تمام جماعتیں متحد ہو گئی قومی حکومت نہیں بن رہی عثمان بزدار نہیں جان رہے عمران خان این ار او نہیں دیں گے لیکن کچھ لوگ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن نور الدین گوٹ کے گے الیکٹرک کی جانب سے ٹھیکے داری نظام چلائے جانے کا انکشاف گے الیکٹرک اور ٹھیکے دار کے تنازے میں سینکڑو سارفین رول گئے واجبات کی ادائیگی کے باوجود بزلی کٹ گئی کراچی کے پورش علاقے میں گھروں میں ڈکیٹیاں کرنے والا ٹائے گروپ پکڑا گیا پولش کے مطابق گروہ نے سات ماہ میں ڈیفنس کے پینتیس گھروں میں ڈکیٹیاں کی ملزم ٹائے اور پینٹ شٹ پہن کر بارداتی کرتے تھے بنگلوں کے چوکدار ان کے لباس دیکھ کر مرعوب ہو جاتے اور آفیسر سمجھ کر اندر آنے دیتے تھے سی سی ٹی وی پوٹیجز کی مدد سے چھ ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسامہ بن لادن کے بیٹے کی موت کی تصدیق کر دی کہتے ہیں حمزہ بن لادن افغانستان میں ایک آپریشن کے دوران مارا گیا وانڈے ٹیم کی کپتانی سرفراز احمد اظہار اعتماد کرنے پر بوٹ کے شکر گزار کہتے ہیں اپنی پرفارمنس کی بہتری کے لیے مستقل ایک نمبر پر بیٹنگ کریں گے پوری کوشش ہوگی کہ شرلانگا کے خلاف اچھا کل پیش کریں پی سی بی جیسے مرضی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنا دے یاسر شہنے عظیم لیکس پینر عبدالقادر کے انتقال کو بڑا نقصان کرا دی ترکی کے تاریخی اور سقافتی شہر استمبول میں ملک کا سب سے بڑا شاپنگ مال سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا جدید ترین مال میں شہریوں کے لیے دنیا بھر کی سہولیات مہیا کی گئی ہیں کہیں کھانے پینے کے سٹالز تو کہیں بچوں کی دلچسپی کا بھرپور سامان موجود چائنہ کلچر سینٹر کی جانب سے پی این سی اے سلام آباب میں تصویری نمائش اور ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا تصاویر میں چینی تہذیب کی بھرپور اکاسی کی گئی عوام کی بڑی تعداد نے تصویری نمائش دیکھی اور خوب لطفندوز ہوئے لاہوریوں کی طرح فیصلہ بادی بھی کھانوں کے شوکین ہیں گھنٹہ گھر چوک پر کھانے پینے کی مزے مزے کی اشیاء کی کئی دکانیں واقعے کوئلوں پر سلکتے تکے اور کباب کی خوشبو ہر ایک کو اپنی جانب کھینس لیتی ہے بار بی کیو کے علاوہ ڈال چاول جل فریزی اور دیگر پکوان بھی دستے آپ